اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس السلام علیکم گریڈ 11 یونٹ 9 کی یہ ایک سٹوری ہے The White Lamb سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ Lamb نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر لفظ کے ساتھ جو ہیں وہ انصاف کریں نارملی ان لائف ہم انصاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن جب انگلیش کی باری آتی ہے تو ہم ہر لفظ کے ساتھ الگ الگ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں ہم انصاف کا معاملہ چھوڑ دیں گے اور B کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیں گے اور اس کو ہم کہیں گے Lamb The White Lamb اس کو ایک ارمینین رائٹر سیرو خانزہ دیان نے یہ کہانی لکھی ہیں سیرو خانزہ دیان انیس سو پندرہ میں ارمینیا میں پیدا ہوا تھا اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں غالباً ارمینیا میں ہی مر گیا تھا پہلے اس نے جب گریجویشن کی تو اس نے سکول ٹیچر کی ایک کا پیشہ اپنایا بعد میں ولنٹیئر کیا اس میں فوج میں چلا گیا ورڈ وار ٹو میں لڑا بھی اور یہ ایک نوولست تھا نوولز لکھا کرتا تھا اس نے کئی سارے ایوارڈ جو ہیں وہ جیتے ہیں اس نے ارمینین لینگویج میں یہ کہانی لکھی ہے اور اس کو فینہ گلے گولوہ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انٹو انگلیش تو یہ ایک بوڑھے دہکان گارڈنر کی باغبان کی کہانی ہے جس نے قربانی دی تھی اپنے بتیجے کے لیے اور اس کے اپنے بیٹے نہیں تھے اس کے بھائی اور اس کی بھابی ورڈ وار ٹو میں مر چکے تھے بھوک کی وجہ سے ان کا ایک بیٹا رہ گیا تھا تو وہ بیٹا اس کے اپنی بیوی بھی مر چکی تھی وہ اس نے پالا پوسا ساری زندگی اس کے ساتھ محنت کی اس کو پھر پڑھانے کے لیے جب شہر میں بھیجا تو اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے اس کو وہاں پڑھائی کے لیے بھیجا اب دس سال سے وہ نہیں آیا تھا اور ہر سال یہ یہی امید یہی آس لگائے بیٹا وہاں ہوتا تھا کہ کب ارشک آئے گا ارشک وہی جس کو اس نے اپنے بتیجے کو بیٹے کی طرح پالا تھا کب ارشک آئے گا اور کب میں اس کو دیکھوں گا کیا میں اس کو دیکھنے کے لیے زندہ رہ پاؤں گا یا نہیں تو اس کا اٹھنا بیٹنا سونا جاگنا اس کا ہر وقت یہی رہتا تھا کہ ارشک کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اپنے آپ کے ساتھ یہ ہم کلامی میں ارشک کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا تو سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک اخروٹ کے درخت کے نیچے ایک چشمہ ہے جو ابل رہا ہوتا ہے وہاں تو یہ وہاں جا کر تھوڑا سا رسٹ کرتا ہے موپر پانی کے چھیٹے مارتا ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے باغبان نوہ سرڈ اس کا جو مین کریکٹر ہے وہ نوہ سرڈ ہے سیکنڈ مین کریکٹر وہ ارشک ہے تو یہ جو بھوڑا باغبان تھا یہ نٹ ٹری کے نیچے اخروٹ کے درخت کے نیچے ایک سپرنگ ابل رہا تھا ویلڈ اپ کر رہا تھا بہے رہا تھا یہ وہاں چلا گیا تاکہ اپنے آپ کو ریفریش کرے اور توڑی سے آرام کرے نوہ سونر ہیڈ 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 داون تاکہ 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 سپلیش سپلیش سن برند فیس دین ہیڈ ٹیم لیڈر آلیگ ہیڈ ابھی وہ اس پانی پر جھکا ہی تھا کہ جس سے وہ اپنے چہرے پر جو جلس چکا تھا دھوپ میں جلس چکا تھا اس پر سپلیشنگ کرے چھینٹیں مارے ٹھنڈے پانے کی چھینٹیں مارے ابھی وہ جھکا ہی تھا کہ اس کی ٹیم لیڈر نے اس کے ساتھ جو باقی باغبان تھے ان باغبانوں کی لیڈر نے اس کو پکارا ہی نوہ سرد ہری ہی نوہ سرد جلدی کرو یور سن آرشک اس بیک تمہارا بیٹا آرشک واپس آ چکا ہے what کیا the old man said excitedly and then straightened up with difficulty بوڑے آدمی نے جذبات برے انداز میں کیا اور پھر بڑی مشکل سے وہ سیدھا ہوا he rushed back up to where the man was standing with an agility surprising for his ears وہ اس آدمی کے طرف تیزی سے جانے لگا اور بڑی agility کے ساتھ بڑی پھرتی کے ساتھ جانے لگا جو سالہ سال میں اس کے لیے ایک surprising ایک حیران کن بات تھی کیونکہ سالہ سال سے اس نے ایسی agility ایسی پھرتی نہیں دکھائی تھی اس نے جب عرشک کی خبر سنی کہ آنی کی خبر سنی تو اس میں ایک بہت زیادہ agility آگئی اس میں ایک پھرتی سی آگئی اس میں ایک نئی طاقت آگئی اس نئی طاقت اس پھرتی کے ساتھ وہ اس آدمی کی طرف دوڑ کر جانے لگا what did you say آپ نے کیا کہا when did he come ارشک کب آیا ہے where is he اور وہ کہاں پر ہیں he is in the village وہ گاؤں میں ہیں i saw him myself میں نے خدو سے دیکھا ہے he is driving a blue sedan وہ ایک نیلی رنگ کی sedan car sedan یہ جو عام گاڑیاں ہوتی ہیں اس کو sedan کہتے ہیں پھر اگر کوئی جیپ ہو یا اس میں کوئی جیسے فیلڈر کی شکل کی ہو یا کسی اور شکل کی ہو تو اس کے لئے الگ نام ہوتے سیڈان عام گاڑی وں کو کہتے ہیں riding through the village اور وہ گاؤں میں سے گزر رہا تھا lucky you تم تو بڑے خوش قسمت ہو number third god has blessed you with a fine son خدا نے تمہیں ایک بڑا اندہ بیٹا ابھی زیادہ لگی number third filled he was walking on air number third نے یہ خبر سن کہ ایسے محسوس ہوا اس کو جیسے وہ ہوا کے اوپر چل رہا ہے his heart pounded with excitement اس کا دل جذبات کے ساتھ جذبات سے دھڑک رہا تھا number third seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village جب نوس گاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز پر pondering کر رہا ہے گھور کر رہا ہے but then turned sharply یہ شارپلی نہیں ہے ہم شارپلی ہر چیز کو الگ الگ ہم بولتے ہیں شارپلی turned نہیں ہے کیونکہ جب ترنڈ لوگ بولتے ہیں ہم نے وہی انگلیش بولنی ہے یا بولنے کی کوشش کرنی ہے جو انگریز لوگ بولتے ہیں پھر ہماری جو پرابلم ہیں ایکسینٹ کی اگر وہ کم ہم نہیں کرتے تو کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں but then he turned turned نہیں ہے یہ but then he turned sharply and ran towards a spot in the orchard instant تو جب اس نے غور کیا جب اس نے کچھ سوچا تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ واپس مڑا اور آرچرد باغی جی کے جانب بھاگنے لگا دور کر جانے لگا گاؤں کی بجائے باغی جی کے جانب جانے لگا he had not seen ارشک for ten years each year he would look at the road hopefully and wait ہر سال وہ بڑی امیدوں کے ساتھ سڑک کی جانب دیکھتا اور انتظار کرتا رہتا he had wear it patiently اس نے بڑے صبر کے ساتھ انتظار کیا تھا waited نہ بولیں یہ تی mildly ذرا حلقے انداز میں he had wear it patiently and now or up it long lost آخر کار he would see him وہ اس کو دیکھ پاتا نبست ارشک کو دیکھ لیتا ارشک بڑے اچھے وقت میں آیا تھا باغیچوں میں باغوں میں جو پھلتے وہ پک چکے تھے اور باغبانوں کی لیے یا کسان و دہکانوں کی لیے سب سے بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب ان کی فصل وہ تیار ہوتی ہے اور نبست جو تا وہ ابھی تک صحت مند تھا اور وہ اس قابل تھا کہ ارشک کے آنے سے وہ مزہ اٹھائے ارشک اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم گزارے اگر وہ ہیل ارشک نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ارشک کے آنے کا کوئی مطلب وہ اس کی کوئی خدمت ہی نہیں کر سکتا تھا تو اس لئے وہ بڑا خوش تھا کہ اس کے پل پک چکے تھے اور وہ ہیل ان ہیٹ ہی تھا وہ صحت من تھا اب نو سرڈ کی فیملی کی بارے میں انفرمیشن دے رہا ہیں رائٹر کہ اس کے گاؤں میں اس کے اس کی زندگی کوئی خوش زندگی نہیں تھی خوش بھری زندگی نہیں تھی اس کے کبھی بھی اپنے بچے نہیں تھی اور اس کی بیوی سالہ سال پہلے مر چکی تھی اس برادر اور سیسٹر ان لاؤ بھائی اور اس کی بھاوی جنگ کے دوران جنگ عظیم دوم کے دوران بھوک کی وجہ سے مر چکے تھی leaving and only son ارشک اور انہوں نے اپنا اکلوتا بچہ leave behind کیا تھا اپنی پیچھے چھوڑا تھا جس کا نام ارشک تھا پھر اس کو یاد آیا اس کو آپ ریکالد نہ کہیں پھر اس کو یاد آیا پھر اس کو یاد آیا کہ ریور بینک دریا کے کنارے جو ہے جو huge ملبری ٹری ہے ایک بہت بڑے شاتت درخت کی نیچے جو واتر ملنز تربوس تے وہ پک چکے تھے اس نے جا کر ایک کا تنہ کٹ لیا wipe the silvery dust from the ملن with the hem of his long jacket پھر اپنی لمبی jacket یا اپنے لمبے coat کے پلو سے ایک کنارے سے اس کی گرد اس کی جو بھورے رنگ کا گرد اس کی اوپر اٹا ہوا تھا وہ اس نے ہٹا دیا اور دیکھا کہ اس کی جو دھارے ہیں اس کی جلد کی اوپر جو دھارے ہیں وہ شائنی ہیں تو اس کی شائنی اس کی چمک کی تعریف کی دھاروں کی چمک کی تعریف کی مطلب وہ ان سے خوش ہوا کہ یہ اچھے دھارے ہیں اور اچھی دکھائی دیتی ہیں my irshik loves watermelons he mumbled وہ بڑھ بڑھ کر اپنے آپ سے کہنے لگا میرے irshik کو تربوز بہت پسند ہیں he got down on his knees وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک گیا put his arms around the melon اس نے اپنے بازو یا اپنے ہاتھ اس melon اس تربوز کے گرد ڈالے اور اس کو بڑی سختی کے ساتھ دبا لیا پریس کیا جبکہ اس نے اپنا کان اس کے چھلکے کے ساتھ لگایا ہوا تھا ہم جب کبھی کبھار جاتے ہیں سال میں ایک بار جو خریدار ہوتے ہیں تربوز کے تو ہم پورے بازار میں تربوز اٹھا اٹھا کر اور اس کو کبھی مطلب ہاتھ سے مارتے ہیں کبھی اس کی آواز سنتے کبھی اس کو ہلاتے ہیں تو وہ بھی اس کو ہلانے جلانے لگا اس کو سکویز کیا اور اس کی اندر کی آواز جو ہیں وہ اس نے سننے کی کوشش کی اس نے کان اس کے رائنڈ کے ساتھ لگائے تھے اس کے چھلکے کے ساتھ لگائے تھے اس نے جو اندر کی آوازیں سنی تو اس نے approvingly رضا مندی کے ساتھ اس نے سر ہلایا پھر وہ انجیر کے درخت کی طرف گیا بڑا آدمی تھا بڑی مشکل سے اس پر چڑھ گیا اور اس سے وہ ہانی کی طرح سویٹ میٹھا فروٹ پھل اتارنے لگا جس جس کو یہاں وہاں سے برڈ نے نوچا ہوا تھا اس نے ان میں سے انجیر منتخب کی مطلب ہر پانچ میں سے ایک دانہ نکال ہر دس میں سے دو چار دانے نکال کیونکہ وہ پکڑیٹ کیے تھے پرندوں نے ان کو یہاں وہاں نوچ لیا تھا تو اس میں سے اچھے دانے نکال رہا تھا چوز کر رہا تھا اور پھر ہاتھ سے تیار کیے ہوئے بنے ہوئے ایک باسکٹ میں ٹھوکرے میں جو چمکیلے قسم کا ٹھوکرا تھا ان کو پیک کیا رکھ دیا دن نوسرد سیڈ آوٹ پیر نوسرد سیڈ آوٹ ہوا روانہ ہوا اس دریا کنارے کی جانب یا اس کے پاس پاس روانہ ہوا جہاں پر ایک چیم مہینے کا دنبا گریز کر رہا تھا چر رہا تھا وہ سیڈ سیڈ لیم فر ایک سیڈ اوکیز وہ اس دنبے کو کسی خاص موقع کیلئے رکھ رہا تھا اس نے اس دنبے کو ایک خاص موقع کیلئے رکھا ہوا تھا کہ کوئی مہمان آئیں گے کوئی بڑا آئے گا کوئی میرا پیارا آئے گا کوئی دوست آئے گا وزیٹر آئے گا اس کے لئے میں یہ زباہ کروں گا یہ خاص موقع ایسا تھا تو ارشک سے زیادہ خاص موقع تو ہو نہیں سکتا تھا تو ارشک کے لئے تو اس نے پوری زندگی سیکریفائس کیا تھا اب ارشک کے لئے ایک اور سیکریفائس کرنے جا رہا تھا اپنا پیارا دنبہ جو اس نے بڑے اس سے پالا تھا محبت سے پالا تھا اور وائٹ لیم تھا یہ یہ سفید دنبہ تھا تو اس کے لئے وہ زبا کرنے جا رہا تھا ارشک گر آ چکا ہے میں آخر کار یہ دن دیکھنے کے لئے زندہ رہ چکا ہوں یہ اس کو بولتے ہیں اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہیں لیکن بعض سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے آئی بھی بولتے ہیں یہ آئی ہیو کی ابریوییشن ہے آئی یو بولا جاتا ہے نوو سرڈ سیڈ تو ہمسیل یہ بات کہ میں آخر کار اس دن تک زندہ رہ چکا ہوں کہ ارشک کو دیکھ لوں یہ بات نوو سرڈ نے اپنے آپ سے کہی اور دنبہ کو اس رسی سے کھول دیا جسے وہ بندہ ہوا تھا اور دنبہ جب آزاد ہوا تو اس نے لاؤڈ ایک انچی آواز کے ساتھ بے بے کی آواز نکالی دنبے کی بے بے کی آواز کو بلیٹنگ کہتے ہیں لیٹس گو فیلو نوو سرڈ سیڈ نوو سرڈ نے کہا ساتھی میرے ساتھی آ جاؤ آو میرے ساتھ آ جاؤ ارشک گھر پر آ چکا ہے وہ اس ڈیلانی رستے پر چھڑنے لگا جو گاؤں کی طرف جا رہا تھا باسکٹ پرس 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 باسکٹ ٹھوکرا جو کہ فروٹ سے پھلوں سے مواتر ملن بھی تھا اس میں فکز بھی تھے اس سے بھر کر وہ ہیوی ہو چکا تھا بھاری تھا وہ اس کے شولڈر سے چپٹا ہوا تھا اس کے خندوں سے لگا ہوا تھا جبکہ منقصر المزاج اور نرم طبیعت حلیم طبیعت جو اس کا دنبہ تھا وہ یا تو آگے دوڑ کر جاتا تھا یا اس کے پیچھے پیچھے آتا تھا کبھی آگے جاتا تھا کبھی اس کے پیچھے آرہا ہوتا تھا پیچھے وہ رستے پر لوگوں سے ملتا رہتا تھا تو وہ لوگ پوچھتے کہ یہ اتنے صویرے صویرے کہاں جا رہے ہو تم تو نارملی شام کو جاتے ہو کیونکہ کام تمہارا وہ شام کو ختم ہوتا ہے تو ابھی کیوں جا رہے ہو مٹ ڈے میں کیوں جا رہے ہو ارشک has come home for a visit the old man would reply proudly تو بڑا آدمی بڑے فخر کے ساتھ جواب دیتا کہ ارشک دورے پر گھر آیا ہوا ہے وہ visit پر یہاں آ چکا ہے on the way each tree and bush each stone and spring reminded him of ارشک's childhood رستے پر جب وہ steep path پر اوپر جا رہا تھا ڈھیلانی رستے پر تو اس رستے میں ہر درخت ہر جھاڑی ہر پتر اور ہر چشمہ اس کو ارشک کی بچپن کی یاد یاد دلا رہا تھا many were the times ایسے بہت سارے وقت آئے تھے that he carried the child جب وہ ارشک کو اس کے بچپن میں carry اس نے کیا تھا on his back up the steep on his back اس نے اس steep رستے پر ڈھیلانی رستے پر اپنے اپنی پیٹ پر اپنی کمر پر اس کو لاد کر وہ اس کو لے گیا تھا یہ بہت سارے ایسے اوقات تھے مطلب بسا اوقات وہ ایسا کرتا تھا کہ اس بچے کو پیٹ پر کمر پر لاد کر وہ اوپر لے کی جاتا تھا he would sit down to rest on this stone اور یہ وہ پتر ہیں جہاں پر وہ جب تھک جایا کرتا تھا تو یہاں آرام کرتا تھا نوہ سرڈ would give ارشک a peer نوہ سرڈ ارشک کو ایک نشباتی دیتا تھا and would wipe his nose with the hem of his long jacket اور اس کی ناک کو اپنے لانگ جیکٹ اپنے لمبے کوٹ کے hem سے ایک پلو سے اس کو wipe کرتا تھا اس کو خوشک کرتا تھا یا اس کو صاف کرتا تھا there was the spring which ارشک liked to drink from اور یہ وہ چشمہ تھا جس سے ارشک پانی پینہ پسند کرتا تھا نوہ سرڈ would keep his hands and ارشک would drink from them نوہ سرڈ اپنے ہاتھوں سے ایک مٹی سی بنا لیتا تھا اور اس میں پانی بھر کے ارشک کو دیتا اور ارشک اس سے پیتا تھا یہاں وہ چھوٹا باغی چاہتا تھا اور یہاں وہ چھوٹا باغی چاہتا تھا اور درختوں پر ابھی تک ابنڈنٹلی کسرت کے ساتھ پل لگے ہوئے تھے اور یہ موسمیں کے خزان کے موسم میں آگے کے موسم میں جا کر مطلب کافی دیر تک یہ زرخیز رہتے تھے یہ پھلدار رہتے تھے اتنے زرخیز تھے کہ یہ موسم خزان میں بھی پھل دینے والے تھے موسم خزان میں بہت عرصے تک پھل دیتے تھے جب عرشک گیارہ سال کھا تھا ہی فل from the cherry tree وہ چھری کے درخت سے گیر چکا تھا اور اپنی ٹانگ تڑوا بیٹا تھا نوہ سر نے اس کو کئی میل دور لے جا کر distant ایک دور دراز کی جگہ پر settlement area میں عباد علاقے میں شہر میں جا کر اس نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا یہ سب اس کی یادیں تھی ہر چیز کے ساتھ ایک یاد اس کی جڑی ہوئی تھی کسی درخت کو دیکھتا تھا کچھ یاد آتا تھا کسی چشمی کو جب دیکھتا تھا کچھ یاد آتا تھا کسی پھل کے درخت کو دیکھتا تھا کچھ اور یاد آتا تھا اور اس کی ساری کی ساری یادیں تمام کی تمام یادیں صرف اور صرف ارشک سے جڑی ہوئی تھی پھر نوہ سرڈ کو اپنی وہ قربانی یاد آنے لگی جب اس نے ارشک کو سٹی لائف کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس قسم کا ساز و سامان لباس سمیت شوز اور باقی احتیاجات باقی ضرورت کی سامان خریدنے کے لیے تاکہ وہ سٹی لائف کے ساتھ ایڈجسٹ کرے وہ سامان خریدنے کے لیے اس نے اپنے گھر کا پورا سامان بیچا تھا اور یہ تب کی بات ہے جب اس کو پڑھائی کے لیے اس نے بیجا تھا اب ابھی بھی اس کو اپنی قربانی نہیں یاد آ رہی ہے اس کو وہ یاد آ رہا ہے کہ کتنا زیادہ لمبا عرصہ وہ اس سے جدا تھا یہ بڑا عرصہ اس میں لگا تھا لیکن عرصہ نے یونیورسٹی سے گریجیویشن مکمل کر لی اور پھر مسکو میں پڑھائی کے لیے چلا گیا تھا اور نویسرٹ کا خیال تھا کہ دنیا میں اس نے ایک اچھا انچہ مقام اپنی لیے بنایا تھا نویسرٹ بھی اس کو بولتے ہیں نویسرٹ بھی بولتے ہیں نویسرٹ ب��arestusionsرٹ بھییا ہے ارشت بھی نے عرصہ اکثر و بیشتر اپنے ویلیج کے ساتھ يوں گائوں والوں کو بتایا کرتا تھا کہ کس طرح apprenticeship کا ایک بہت اہم کام ہے دارال خلافے میں وہ بہت اہم عہدے پر ہے وہ ان کو اس کی بڑی گاڑی کے بارے میں بتایا کرتا تھا اور یہ کہ وہ ماسکوں میں بہت بڑھے گھر میں رہتا تھا بڑا آدمی گاؤں پہنچنے کے لیے جلدی میں تھا اور یہ عجز المزاج اور بزدل قسم کا دنبا اس کو فالو کر رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا وہ آخر کار اپنے گھر پہنچ گیا نوہ سر حیران ہوا کہ وہ یہاں تک گاڑی کیوں نہیں لے کر آیا اس کو تو یہ یقین تھا کہ وہ گھر میں ہیں لیکن گاڑی نہیں لے کر آیا ہے اس بارے میں سوچ رہا تھا پھر خود ہی وہ کہنے لگا اپنے آپ سے کہ آہ میں کیا کہہ رہا ہوں کس بارے میں بات کر رہا ہوں یہ جو یہاں کے سڑک پر جو پتر ہیں یہ تو بڑے نکیلے ہیں اور شاید اس کو خوف ہوگا کہ اس کے ٹائر خراب ہو جائیں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ گاڑی یہاں تک نہیں لے کر آیا his one-story flat-roofed house with a terrace and an earthen floor was like an eagle's nest like یہاں پر میسنگ ہے stuck onto the mountain slope one among many others اس کا گھر ایک منزلہ تھا اور اس کی ہموار ایک چت تھی اور اس پر ایک terrace تھا اور صرف earthen floor تھا ground floor تھا اس کا اور یہ ایک عقاب کی گونسلی جیسا تھا جو کہ اس mountain کے سلوپ میں یہ گھر واقعہ تھا تو عقاب کی گونسلی کی طرح لگ رہا تھا اور one among many others یہ بہت سارے گھروں میں سے ایک گھر تھا جو سارے گھر جو تھے وہ ایسی ہی تھی یہ ان میں سے ایک تھا never said enter the yard never said اپنی سہن میں داخل ہوا set the basket on the ground اور basket کو ground پر زمین پر رکھ دیا tossed an armful of grass to the lame اور گھاس کا ایک مٹی بر یا بازو بر بازو میں بھر کر اس نے وہ grass lame کے سامنے دمبے کے سامنے رکھا یا پھیک دیا and looked about اور ادھر ادھر دیکھنے لگا for the first time in his life the house looked beautiful and decrepit to him زندگی میں پہلی بار اس کو یہ گھر قابل رحم اور تباہکن نظر آ رہا تھا کہ یہ تو تباہال تباہال اصل لفظ ہے تباہال نظر آ رہا تھا جب کبھی ایسے مہمان ہمارے گھر آتے ہیں جن کی حصیت ہمارے گھر سے بڑی ہو تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس کو کہاں بٹھائیں گے یہ گھر اس کے رہنے کا قابل نہیں ہے اور جب کبھی کوئی غریب مہمان آتے ہوں تو ہمیں احساس برتری ہوتا ہے کہ چلو ہمارا گھر تو ان کے گھر سے کافی اچھا ہے تو اب چونکہ ارشک ایک بہت بڑا افسر تھا باہر سے آیا ہوا تھا تو اس کو اپنے گھر کی تباہالی کا پتہ چل گیا اس سے پہلے کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اس کو اپنا گھر ٹیک ٹاک لکھائی دیتا تھا لیکن اب اس کو تھوڑا سا یہ احساس تھا کہ یہ ارشک کے قابل یہ گھر نہیں ہے اور یہ تو وہی جگہ ہے جہاں وہ پلا بڑا ہے اس کو اپنے گھر میں کہاں سے شرم آئے گی اگر یہ اس کے رہنے کا قابل بھی نہیں ہے پھر بھی تو اس کا اپنا گھر ہے اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا اور پھر سہن کو صاف کرنے لگا بھوڑی جو پڑوسن تھی اس نے فنس باڑ کے اوپر سے کیونکہ گھر کی کوئی باقاعدہ چاردے واری تو تھی نہیں ایک باڑ سی لگی بھی تھی اس باڑ سے اس نے دیکھتے ہوئے آواز لگائی نوہ سرڈ مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر آ چکا ہے نوہ سرڈ فلیشت ویڈ جوئی نوہ سرڈ خوشی سے پولا نہیں سما رہا تھا تینک یو شکریہ یا بہت خوش ہوا نوہ سرڈ اور کہا شکریہ اور آپ کے مسافر بھی میری دعا ہے کہ آپ کا مسافر یا آپ کے مسافر بھی واپس آ جائیں وہ کہتی ہے بڑی خاتون کہ میں نے ارشک کو دیکھا تھا تو نوہ سرڈ کہتا ہے کیا وہ یہاں تھا کیا وہ یہاں اس گھر میں آ چکا تھا میری غیر موجودگی میں نہیں میں سوئیوں کا پکٹ لینے دکان پر گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ فارم آفیس کے سامنے کھڑا ہوا ہے what a fine boy he is کتنا اندہ لڑکا ہے وہ you would never say he wasn't a short son آپ نہیں کہیں گے کہ وہ شاہ کا بیٹا ہے آپ کے بھائی شاہ کا بیٹا ہے just couldn't take eyes off him میری تو سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی may the lord bless you خدا آپ پر رحم کرے thank you the old man said in a voice that was thick with emotions بڑے آدمی نے خوشیوں بھری یا خوشی بھری آواز میں کہا شکریہ he went about tidying up the yard with zeal وہ بڑے zeal جوش کے ساتھ گیا تاکہ yard کو سہن کو صاف سترا کرے tied up کرے صاف سترا کرے first پہلے پہل he swept up the dirt اس نے گن صاف کیا i don't want my boy to dirty his shoes میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے shoes اس کے جوتے خدگندے ہو جائیں تو اس نے وہ فرش بھی صاف کیا then he hammered in a protruding nail with a rock پھر اس نے ایک چٹان میں سے آگے کی طرف نکلے ہوئے ایک protruding آگے کی طرف باہر کی طرف نکلے ہوئے ایک کیل کو ہتوڑی سے مارا ارشک might catch his sleeve on it ہو سکتا ہے کہ ارشک کا استین اس سے لگ جائے and tear his jacket اور اس کی jacket پر جائے تو یہ اس لیے مطلب ایک بہت زیادہ پاگلپن کی حد تک اس کا استقبال کرنا چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو ارشک کو وہ نہ ہو اس کی جوتے گندے نہ ہو گھر کو دیکھ کر ناراض نہ ہو ایک emotions کے ساتھ یہ ایک emotions کا سمندر تھا اس کی دل میں نویسر نے دروازہ کھولا اور دیوار کے ساتھ ایک چارپائی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی فرلون لی جو بڑی بری حالت میں تھی وہ وہاں کڑی حالت میں تھی تو وہ کہتا ہے میں کہوں گا ارشک کیا تمہیں یاد ہے کس طرح تم اس بیٹ پر اس بستر پر سویا کرتے تھے اور میں یہاں فرش پر سوتا تھا میں تمہیں بیٹ پر سلاتا تھا اور خود جہیں میں فرش پر سویا کرتا تھا جب وہ اس کا کور اس کا ورشیٹ ہموار کر رہا تھا تو یہ سوچیں اس کو آ رہی تھی وہ سوچوں میں گمتا آئیل سے اور پھر اس نے کہا کہ میں یہ کہوں گا یہ تمہارا پرانا پیالہ ہے اور یہ وہی پیالہ ہے جس میں تم کھایا کرتے تھے اور ارشک دیکھو یہ تمہارا لکڑی کا بنا ہوا چمچہ ہے رمیمبر دے دے ای باریٹ پرانا پیالی کھایا کرو وہ دن یاد کرو جب میں نے لکڑی کے نقش نگار کرنے والے شخص مناس سے یہ خریدا تھا اور آپ نے ایگری تم بڑے غصے میں تے بکرس جب میں نے لکڑی کے نقش نگار کرنے والے شخص مناس سے یہ خریدا تھا کیونکہ اس کے اوپر کوئی ڈیزائن نہیں تھا اور پھر میں نے اس کو ایک فنکار کے پاس لے گیا تھا اور نے اس پر تمہارے لیے پینٹ کریا تھا تاکہ یہ تمہیں اچھا لگے اس طرح ارشک کے ساتھ خیالات میں باتیں کرتے ہوئے وہ چشمے کی طرف روانہ ہوا وہ کچھ پانی لے کر آیا اور سہر پر چھینٹے مارے اور اس کے ساتھ چھت پر اور اندر کی فرش پر بھی چھینٹے مارے پھر وہ جاڑو لگانے لگا ایک مرتبہ پھر بوڑی جو پڑوسن تھی اس کا سر بار کے اوپر سے نمودار ہوا نبا سرڈ کیا تمہیں پتا ہے کہ ارشک چیئرمین کی طرف گیا ہے نوہ سرڈ کہتا ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ وہاں آرام کرنے گیا ہوگا وہ آتا ہی ہوگا he won't get lost اور وہ گم نہیں ہوگا of course پڑوسن نے کہا ہاں یقینا نوہ سرڈ براٹ سم کنڈلنگ وود نوہ سر کچھ کنڈلنگ وود کچھ جلانے والی لکڑیاں لے کر آیا اور باہر آگ کی جلانے والی جگہ کے قریب اس کا سٹیک بنا لیا اس کا دیر بنا لیا پھر اس نے اپنے بیٹ سے اپنا چاکو نکال لیا اور وہ دنبے کے پاس چلا گیا آخری لمحے میں اس نے اپنا ذہن تبدیل کیا اپنا ارادہ تبدیل کیا اس نے یہ فیصلہ کیا اور پھر اس نے چیئرمین کے ڈبل سٹوری گھر کی طرف دیکھا کونسی چیز اس کو وہاں رک رہی ہے بڑی جلدی اندیرہ ہو جائے گا اور اس کے اندر کا مغز ہے اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس نے چوکرے سے پھل اٹھایا اور اس کو کھڑکی کے چوکٹ پر رکھ دیا پھر اس نے پڑوسیوں سے میز کا نیا میز پوش مستعار لیا یہ میز کے اوپر بچھایا اور رگ وہ کالین کوئی پڑا ہوگا کالین کا ٹکڑا پڑا ہوگا وہ اس نے ہلایا مطلب صاف کیا پھر ایک کورسی کا بیٹنے کا سوفا بیٹنے کی جگہ اس پر ایک کور ڈال دیا اور اس پر ایک تکھیا رکھ دیا اب ہر چیز تیار ہو چکی تھی سٹیل ارشک اید نہ کم لیکن ارشک ابھی تک نہیں آیا تھا کیا معاملہ ہے وہ چیرمن کے گھر کیوں گیا نوہ سر نے جنجلاہت کے ساتھ چلچڑے پن کے ساتھ سوچا اور اس کے ہاتھوں پر لرزہ یا کپ کپی تاری ہو گئی لرزہ تاری ہو گیا یا کپ کپی تاری ہو گئی یہ ٹو ٹائمز لکھا گیا ہے اس نے جلدی سے اپنے آپ کو اتمنان دلایا تاہم اس نے جلدی سے اپنے آپ کو اتمنان دلایا یہ کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ارشق is an important man کہ ارشق تو ایک بہت اہم شخص ہے اس کو چیرمن کے پاس جانا چاہیے تھا اور جانا تھا اور چیرمن سے پوچھنا بھی چاہیے تھا about how things are in the village کہ گاؤں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں مطلب اتنا اہم شخص جو ہے اس کو تو یہ لازمی تھا اس کیلئے کہ وہ چیرمن کے پاس جا کر پوچھ گچ کرتا and what's the rush اور پھر جلدی کیا ہے anyway بہرحال جلدی بھی کیا ہے i'll have him all to myself for a couple of days جب وہ آ جائے گا تو کچھ دن کیلئے میں اس کو اپنے پاس ہی رکھ لوں گا all to myself صرف اور صرف اپنے پاس رکھ لوں گا i won't let out let him out of my side میں اس کو اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گا we'll make up for the lost time ہم وہ lost time وہ جو زائے شدہ وقت ہے وہ make up کر لیں گے وہ compensate کر لیں گے اس کا ایک قسم کا مدعوہ کر لیں گے the sun was setting اب سورج غروب ہو رہا تھا but still Arshak had not come home لیکن ابھی تک Arshak گھر نہیں آیا تھا the old man's anxiety mounted اور بڑے آدمی کی پریشانی بڑھ گئی there was a moment when he was about to sit out for the chairman's house ایک لمحہ اس انتظار کے دوران ایسا آیا کہ وہ تقریباً chairman کے گھر sit out روانہ ہونے والا تھا but then changed his mind لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا he went into the yard وہ سہن میں گیا and called to his neighbor's grandson اور پڑوسیوں کے یا پڑوسن کے grandson کو پوتے کو بلایا اور اس کو کہا run over and see what Arshak is doing بھاگ کے جاؤ اور دیکھو کہ Arshak کیا کر رہا ہے tell him I am at home اسے کہہ دو کہ میں گھر پر ہوں and waiting for him اور اس کا انتظار کر رہا ہوں the boy was back in no time the boy came back immediately no time immediately لڑکا فوراں ہی واپس آ گیا well achcha did you see Arshak کیا تم نے Arshak کو دیکھا what's he doing وہ کیا کر رہا ہے drinking tea لڑکے نے کہا وہ چائے پی رہا ہے did you tell him that I am home کیا تم نے اسے بتایا کہ میں گھر پر ہوں yes ہاں میں نے اس کو بتایا what did he say اس نے کیا کہا he said all right اس نے کہا ٹھیک ہے نوہ سرڈ repeated the words to himself نوہ سرڈ نے وہ الفاظ اپنے آپ سے دہرائے all right والے الفاظ جو Arshak نے کہے تھے well then that means he'll soon he'll soon be home وہ سیخ جو شاشلک کباب پکانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں وہ سیخ صاف کرنے شروع کیے he went back into the house پھر وہ واپس گھر میں چلا گیا wipe the dust off the lamp اور lamp سے گرد و غبار ہٹا دیا and sat down at the table to wait اور پھر میز پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا time dragged on endlessly وقت بہت ایک نہ ختم ہونے والے انداز میں drag on کر رہا تھا گھسٹ کر گزر رہا تھا the lights went on in the village اور اندھیرہ چھا جانے کے بعد village میں گاؤں میں روشنیاں جلنا شروع ہوئیں and the houses took on a cozy look اور جو گھروں کا منظر دکھائی دے رہا تھا وہ پرسکون سا منظر تھا رامدہ قسم کا منظر تھا the street noises were dying down soon اور چہل پہل چونکہ ختم ہو رہی تھی اس لیے باہر گلی کی کا شور جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا the only sound was that of dogs barking mournfully in the distance صرف ایک ہی آواز تھی اور وہ کتوں کی آواز تھی جو کہ ایک بڑے حزن کے ساتھ mournful انداز میں فاصلے پر کچھ فاصلے پر وہ بھوک رہے تھے ارشک had still not returned ارشک ابھی تک واپس نہیں آیا تھا یہاں return کا لفظ مناسب نہیں ہے کیونکہ ارشک یہاں سے گیا ہی نہیں تھا تو واپس کیسے آتا ارشک تو باہر سے آیا تھا تو ابھی تک ارشک گھر نہیں آیا تھا اس کی لئے لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا ارشک had still not come the fire died down آگ بجھ گئی leaving a mound of ashes in the fireplace اور اس نے آگ کی جگہ میں راکھ کا ایک دھیر چھوڑا while the lamb lay on the grass جبکہ دنبا گھاس کے اوپر پڑا ہوا تھا چھوینگ اٹس کرد اور جگالی کر رہا تھا نورسڈ was all years as he peered into the darkness نورسڈ جہے وہ تاریکی میں دیکھتے ہوئے بڑے all years بن چکا تھا مطلب وہ بالکل یکسوئی کے ساتھ سننے کی ایک وہ کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا انتظار میں تھا his eyes became strained and started to tear غور سے دیکھنے کی وجہ سے اس کی آکھوں میں تناؤ آ گیا اور اس میں آسوں آ گئے his head felt heavy اور اس کا دل بھاری ہو رہا تھا he rose وہ اٹھا but his feet refused to budge لیکن اس کی ٹھانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کیا جمبش کرنے سے انکار کیا why should i go begging to him میں کیوں جاؤں اس کی منت سماجت کروں i am older than he is میں تو اس سے بڑا ہوں he should come to me وہ اس کو میرے پاس آنا چاہیے he began to grumble اس نے بڑھ بڑھانا شروع کیا یا گرجدر آواز میں اپنے آپ سے وہ کہنے لگا but he has some important business to discuss with the chairman اب پھر اس کو اس سے الزام ہٹا رہا ہے اور ضرور وہ صبح گھر آئے گا but still he waited far into the small hours لیکن یہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھانے کے بوجود کہ وہ صبح آئے گا وہ رات دیر تک انتظار کرتا رہا The autumn night was driving to a close اور خزان کی وہ رات تقریبا ختم ہونے کو تھی The old man's eyes grew dim from peering intently into the darkness اور بھڑے آدمی کی آنکھیں رات کی تاریخی میں پیر کرتے ہوئے گھور گھور کر تھک چکی تھی اممان پڑ چکی تھی slumber gradually lulled him to sleep at the table اور نیند نے اس کو سلا دیا نیند کی بھاری پر نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اسی میز پر ہی سو جائیں اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر تک سویا رہا he was awakened by the neighbor woman's voice calling from the yard اس کو پڑوسن کی آواز نے جگا لیا جو سہن سے اس کو آواز نے رہی تھی he opened his eyes and was surprised to see the rays of the sun peeping into the window اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکی میں سے سورج کی روشنی جھاک رہی تھی یا آ رہی تھی پڑوسن نے کہا پڑوسن پڑوسن نے پڑوسن جلدی سے گھر سے باہر نکلا his neighbor was looking over the fence اور اس کی پڑوسن باڑ کے اوپر میں سے جھاک رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج اتنی دیر تک تم سو رہے ہو what is it کیا ہے is ارشک on his way here کیا ارشک یہاں آ رہا ہے no نہیں she said and shook her head اس نے کہا اور نفی میں سر ہلایا your ارشک is leaving آپ کا ارشک تو جا رہا ہے look at the road سڑک کی جانب دیکھو never head come down on his head never سر کو ایسا احساس ہوا جیسے کی چت اس کے سر پر آگیری ہو he ran over to the low shed و shed کی نچلی والی جگہ کی طرف دوڑا and climbed to the roof اور چت پر چڑ گیا ارشک 's car was speeding along the road اور ارشک کی گاڑی سڑک رہی تھی اور بڑی تیزے کی ساتھ تیزی کے ساتھ وہ چھوٹی سے چھوٹی نظر آتی جا رہی تھی مطلب جتنی دور جا رہی تھی اتنی چھوٹی نظر آ رہی تھی وہ جب چلنے لگا تو اس کی غیر مستحکم چال جو بھوڑوں کی چال کی طرح تھی نوہ سرد نیچے رستے پر بغیچوں کی طرف جانے لگا تا اس کی آنکھیں جو زمین کی طرف گھور رہی تھی ایسے لگ رہا تا جیسے وہ ڈوب رہی ہوں His back seemed more stooped than ever اور اس کی کمر پہلے سے زیادہ جھکی ہوئی نظر آ رہی تھی The white lamb game balled after him اور سفید دمبا بی فکری سے چلانگے لگاتا ہوا کھیلتا کھوٹتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا موسیقی موسیقی